یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں زیادہ داستانیں سنتے ہیں ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اممہ کی اور اببہ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا اس نے ڈیڑھ گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی ایسے مفتمین نے شکوے کر رہا اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی جی بھی کیا ہے تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو بکری بن جائے گا شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو وہ بکری ہے اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے باتیں سارا دن یہ والی سننی ہیں آر وقت رہنا ہی اسی داستان میں پھر کمزور باتیں پھر اپنے ماضی کے دوکھ پھر پتہ نہیں کیا آپ نے نراز نہیں ہونا میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے آپ نکت دیکھ تو اپنی عمر دیکھ اور آپ نے تجھے مرد بنایا ہے تو کمال آدمی ہے تو کھڑا ہو اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے بات بات پہ رو جانا بات بات پہ سہم جانا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے ہیں آپ کی طبیعت میں دلری اور وقار ہونا چاہیے حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں رات کو گار سور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں آج بھی ڈرتے ہیں اور جناب اسمہ نبی پاکی روٹی لے کے جایا کرتی تھا پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر یہ غزور کی پھپی کے نواسیں حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور یہ وہ خوشبخت جوان ہے جس کو گھٹی نبی پاک نے اپنے لواب دہن سے عطا فرمائی یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے حضرت اسمہ بڑی ہو گئی تھی نوے سال عمر تھی نظر نہیں آتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آکے کہتے ہیں ماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے کچھ شہید ہو گئے اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں میں تیرا کے لس آ رہا ہوں ماں واپس مڑوں نابینا ہیں حضرت عصمان عمر ہے نوے سال بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رہ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تُو حق پہ ہے کے نہیں تُو حق پہ ہے کے نہیں ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا حق پہ ہے کے نہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں تو حضرت عصمان کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کار کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا تھارے سینے پہ کھا کے آنا حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہے یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں ہونٹ کاٹ دیتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو سہ لے گی کیا جواب ہے کیا طاقت ہے کیا ہمت ہے حضرت عصمان فرمانے لگے پتر بکرے کو نہ صرف زبا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی جہاں میرا بیٹا میدان میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت الماللہ کے پاس لٹکا دی گئی حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا اور پھر کیا جملہ کہا حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کام پا تھا پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ تاری کر دیا فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا لٹک ہی گیا ہے جھکا تو نہیں میرا پتر چودہ دن تک لٹکے رہے لاش مبارک لٹکی رہی لیکن حضور کا لواب دہن تھا نا لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تا خوشبویں پھیلی ہوئی